نمشکر شاتھیوں آپ کی اپنے یوٹیوب چینل مہریہ کلاسیج پر میں یوگیش مہریہ یوگیش رنکلہ لے کر حاضر ہوں تو چلیے آج کی اس یوگیش رنکلہ میں بات کرتے ہیں کافی مہتپون یوگیش رنکلہ ہے پوری ککشہ عوض سے لیجئے گا یہ یوگیش رنکلہ میں بہت ہی زیادہ مہتپون ہے ہر دوسرے اگزام میں یہاں سے میں کچھ فیکٹس بتانے والا ہوں آپ سے سوال جرور پوچھا جانے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینا کسی اپچارکتہ کے to die point اگزام کے درشتی کون سے جتنے بھی آپ کے سوال بنتے ہیں ان سب ہی وہ cover کرتے ہوئے سب سے پہلے یدی ہم بات کریں تو دیکھئے اس یوجنا کا نام ہے مکہ منتری ویسیس یوگیشن سمان پینچن یوجنا اس یوجنا کے انترکت یدی ہم بات کریں یدی کوئی مہیلا جو ہے وہ پچپن ورس سے کم آئیو کی ہے تو اسے سات سو پچاس روپے پرتی مہا پینچن پرابت ہوتی ہے اچھا آپ یہاں بات کریں ہوں گے سر ویسیس یوگیشن کیا ہے دیکھئے ہم بات کریں جو لوگ ہم بات کریں دیویانگ ہوتے ہیں یا ہم جنہیں عام بحثہ میں کہتے ہیں کہ کسی انگ ان کا کوئی سریر کا وچھے داتا ہے یا وہ ہم بات کریں اپاہیج جن کو ہم کہتے ہیں مکہ روپ سے کسی کا پیر کر جاتا ہے کسی کا ہاتھ کر جاتا ہے کسی کے سریر میں کچھ ایسے ہم بات کریں بیماریاں اتپن ہو جاتی جس کے کارون اس کا سریر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو ایسے جو لوگ ہیں وہ پرماننٹ جس بیماری سے گرشیت ہو جاتے ہیں تو ہم بات کریں انہیں ویسیس یوگیشن کی سرنی میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مکہ روپ سے انہیں جو پینچن ملتی ہے اس کی یہاں پر بات کی گئی ہے یعنی کی پچپن ورس سے کوئی ایسی مہیلہ ہے تو اسے ساتھ سو پچاس روپے پرتی ماہ ملے گا اسی پرکار یعنی ہم بات کریں اٹھاون ورس سے کم آئیو کا یعنی کوئی پروش ہے تو اسے بھی جو ہے ساتھ سو پچاس روپے پرتی ماہ پینچن پرابت ہوگی ٹھیک ہے ساتھیوں اب یعنی ہم بات کریں کسی مہیلہ نے پچپن ورس کی آئیو پوری کر لی ساپ اور اس سے زیادہ ہو گئی تو ایسی کنڈیشن کے اندر اسے اب جو ہے ایک ہزار روپے پرابت ہونے لگ جائے گی پرتی ماہ پینچن ٹھیک ہے یعنی کہ دیویاں جن ورس کی آئیو پوری کرنے پر مہیلہ کو کتنی پینچن پرابت ہوتی ہے ہزار روپے اسی پرکار اٹھاون ورس کی آئیو پوری کرنے پر اس سے ادھک ہونے پر جو پروش ہوتا ہے اس کو جو ہے ایک ہزار روپے پرتی ماہ پینچن پرابت ہوگی دیکھیں یہاں پینچن سمان ہے لیکن آئیو سیما کا ڈیفرنس ہے آگے ہم بات کریں یدی دونوں کی آئیو پچھتر سیما ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں پچھتر ورس پورن کرنے پر بارہ سو پچاس روپے انہیں پرتی ماہ پینچن پرابت ہوگی کتنی ہوگی بارہ سو پچاس روپے پرتی ماہ اب اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ایکل ناری تو ایکل ناری کو پچھتر آئیو پورن کرنے پر ہم بات کریں یہاں پر پندرہ سو روپے تھی اور ہم بات کریں یدی ہم نے ورد جن کی بات کی تو پچھتر ورس کی آئیو پورن کرنے پر انہیں ایک ہزار روپے پرابت ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو ورد جن کو کتنی ہوگی پچھتر ورس کی آئیو پرابت کرنے پر ایک ہزار روپے دیویانگ جن کو کتنی ہوگی بارہ سو پتاس روپے اور ہم بات کریں ایکل ناری کو پندرہ سو روپے پرتی ماہ یہاں پرابت ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھی کشٹ روپے پرتی ماہ یا پھر ابھی وہ مکت ہو چکا ہے لیکن اسے کشٹ روپے کے لکشن تھے کشٹ روپ بیماری تھی اور سلیکوسس سے پرتی ماہ تو اسے ہم بات کریں پندرہ سو روپے پرتی ماہ کتنا پندرہ سو روپے پرتی ماہ اسے پینچن پرابت ہوگی اور یہاں آیو سیما کی کوئی بات دیتا نہیں ہے ان دو کے لیے کشٹ روپے والوں کے لیے وہ ہو سکتا ہے اٹھارہ ورس کا بھی ہو وہ ہو سکتا بیس ورس کا بھی ہو پچاس کا بھی ہو ساٹھ کا بھی ہو پچھتر ورس کا بھی ہو اسے لگاتار کتنی پندرہ سو روپے پرتی ماہ پینچن پرابت ہوگی ساتھی ہو اب یہاں سے اسی سے جڑے ہوئے کچھ اسپیسل سوال ہے جو آپ کے اگزام میں مکت آتی ہیں ان کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں چلیے سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کر لیتا ہوں ادھر تھوڑا پریہ یہاں نیچے لکھ لیتے ہیں دیکھئے اگزام میں کئی بار پوچھا ہے کہ دیویانگ جن دیویانگ جن ادیکار ادینیم کب بنا تو سب سے پہلی چیز تو آپ یاد رکھئے دو ہزار سولہ کے اندر یہ ایکٹ بنتا ہے کب بنتا ہے دو ہزار سولہ میں بہت سارے اگزام میں پوچھا گیا ہے دیویانگ جن ادیکار ادینیم کب بنا دو ہزار سولہ میں اب اس ادیکار ادینیم کے تحت یہ دی میں بات کروں تو کتنے پرتیشت آرکشن کا پراؤدھان ہے یا ہم بات کریں سرکار جو ہے کتنے پرتیشت آرکشن دے گی سرکاری سیواؤں میں کنے جو ویکٹی دیویانگ جن ہے جو ویکٹی ویشیش یوگی جن ہے انہیں کتنے پرتیشت آرکشن کا پراؤدھان ہے تو یاد رکھئے چار پرتیشت آرکشن کا پراؤدھان ہے سرکاری سیواؤں کے انترگت دیویانگ جن ادیکار ادینیم کا پاریتوہ 2016 میں اور آرکشن کتنا دیا جاتا ہے دیویانگ جنوں کو چار پرتیشت سرکاری سیواؤں میں آرکشن دیا جاتا ہے ساتھیوں اب یہاں سے ایک اور important بات ہے دیکھیں آپ نے بہت سی باریا تو سنا ہوگا سمجھا ہوگا میں ہاں آپ کا بتا دوں دیکھیں آپ نے سنائے آستھا یوجنا اگر کسی نے سنایا تو اچھی بات ہے اور نہیں سنایا تو آج کان کھول کر سن لیں کیونکہ یہ بہت ہی مہتپون ہے آستھا یوجنا نام سے تو ایسا پرتیطورہ جیسے ہم کسی تیر تھیستل پر جا رہے ہو لیکن آستھا یوجنا کا سمبند ویشیش یوگیجن سممان سے ہی ہے ہم بات کریں آستھا یوجنا کس کے لیے لاغو کی گئی ہے تو یہاں ساتھ یاد کرو یدی کسی پریوار میں دو یا دو سے ادھک ملکہ دو یا دو سے ادھک جتنے بھی کم سے کم دو ہونے چاہیے تو دو یا دو سے ادھک جو ویقتی ہے وہ کیا ہوں وہ چالیس پرسنٹ سے ادھک دیویانگ ہوں یعنی کی ویشیش یوگیجن ہوں دیویانگ ہوں تو ایسی کنڈیشن کے اندر آستھا یوجنا کے اندھرکت پریوار میں دو یا دو سے ادھک 40% سے ادھک دیویانگ ہیں اپائیج ہیں تو ان کو جو ہے اس یوجنا کے اندھرکت ایک آستھا کارڈ جاری کیا جاتا ہے کونسا کارڈ آستھا کارڈ جاری کیا جاتا ہے اب اس آستھا کارڈ کو پرابط کرنے سے کیا ہوگا ساتھیوں اس آستھا کارڈ کو پرابط کرنے سے اسے پریوار کو جو ہے بی پی ایل کے سمککش بی پی ایل کے سمککش جتنی بھی سویدھائے ہیں وہ ساری سویدھائے اسے یہاں پر پرابط ہوں گی ساتھیوں امیت کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یعنی کی آستھا یوجنا کے اندھرکت دو یا دو سے ادھک کوئی وقتی ہے وہ چالیس پرسنٹ سے ادھک دیویانگ جن ہے تو ان کا ایک آستھا کارڈ بنایا جاتا ہے اس پریوار کو سمست جو سویدھائے ہیں وہ بی پی ایل کے سمککش شاری سویدھائے پرابط ہوتی ہیں اور یہی ایک آستھا یوجنا ہے تو سیدھا کئی بار آپ سے سوال پوچھلے آستھا یوجنا کا سمبند ہے آپ کے سامنے وہاں چار پانچ اوپشن ہوں گے اس میں ہوگا دیویانگ جن آپ سمجھے نہیں پائیں گے کہ آستھا یوجنا تو پریٹن سے سمبندیت ہے تیرث یوجنا میں ہم جائیں گے وہاں آپ گلت کر کے آ جائیں گے تو یہاں آپ کو ویسیشت یاد رکھنا ہے کہ جو آستھا یوجنا ہے اس کا سمبند دیویانگ جن سے ہی سمبندیت ہے اب چلیے ریپیڈ ریوزن کر لیتے ایک بار پونے اس کا ریوزن کر لیتے تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے سب سے پہلے ہم بات کریں مکھے منتری ویسیش یوجیزن سمبان پینچن یوجنا میں ادھر کھڑا ہو جاتا کہ آپ سارا نظر آتا رہے پچھپن ورس سے کم آئیو کی مہیلا کو 750 روپے پرتیما 58 ورس سے کم آئیو کی پروس کو 750 روپے پرتیما 55 ورس کی آئیو پون کرنے پر اس سے ادھیک 1000 روپے پرتیما مہیلا کو 55 ورس کی آئیو پون کرنے پر دونوں کو 1250 روپے پرتیما پرابت ہوگی ساتھ ہی میں کسٹی میں آیا اور ہم بات کریں دیویانگ جنوں کو جو آرکھن کا پرابدان ہے سرکاری شیوہوں میں راجستان میں 4% کا پر 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 آستہ یوجنہ کا سمبند ویشیش یوگی جن سے ہے ہم بات کریں اور اس یوجنہ کے یوجنہ کے ساتھ پنی اپس تک کے لیے آپ سب سے ویدہ لیتا ہوں جے ہن جے بھارت چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے